موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سجد سہو سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتح اور زم سورہ پڑھنے کے بعد جو ہے دعا قنود پڑھتے ہیں اور دعا قنود پڑھنے میں ہم پہلے سب سے پہلے اللہ اکبر تکبیر کہہ کر پھر جو ہے دعا قنود پڑھتے ہیں اگر کسی نے تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھائے بغیر اور تکبیر کہے بغیر ہی بلا تکبیر کہے دعا قنود شروع کر دی تو کیا اب اس پر سجد سہو واجب ہوگا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاں اس پر سجد سہو واجب ہوگا جیسے کہ فتاوہ علمگیری کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا اور بعض کی رائی یہ ہے کہ سجد سہو واجب نہیں ہوگا فتاوہ علمگیری میں جہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ پیج نمبر وولیم نمبر ون پیج نمبر وان ٹوائنٹی ایٹ تو اس لئے دونوں طرح کی رائے علماء کی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر دیکھ لیں کہ فتاوہ علمگیری کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے اس اتبار سے ان پر سجد سہو کرنا واجب ہو جائے گا اسی سے اور ایک مسئلہ ریلیٹ یہ ہے کہ ویتر میں کسی نے دعا قنود پڑھنا بھول گیا اسے یادی نہیں رہا بندے کو کہ دعا قنود پڑھنا ہے ہوتا ہے عام طور پر سورہ فاتحہ کے بعد میں ذم سورہ پڑھنے کے بعد سیدھا رکو میں چلے جاتے ہیں اب رکو میں جانے کے بعد یاد آ گیا کہ اب کیا کریں میں نے تو دعا قنود نہیں پڑھی بھول گیا تو اب اسے رکو میں دعا قنود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اٹھ کر کھڑے ہو کر پھر دعا قنود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اقیر میں سجد سہو کر لے اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے رکو میں دعا قنود پڑھ لی یا پھر رکو سے اٹھ کر دعا قنود پڑھ کر پھر جو ہے وہ نماز انہوں نے مکمل کر لی تب بھی ان پر سجد سہو کرنا واجب ہوگا ضروری ہوگا تو بہرحال ہر دو صورت میں یعنی دعا قنود اگر چھوٹ جاتی ہے بھولے سے تو اب اس پر سجد سہو انہیں اخیر میں کرنا ضروری ہو جائے گا تو یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتح و شامی وولیم نمبر ٹو پیج نمبر ٹری ایٹی سیکس پر ٹری ایٹی سیون پر اور اسی طریقے ٹری ایٹی ایٹ پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیجیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے